بھئی آپ کو پتہ ہے اس مشین کے آگے وائر کٹ مشیننگ سینٹر زیڑو ہے ریزن کیا ہے آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں السلام علیکم میں ہوں محمد قاسم بٹی یہ ہے ٹکنولوجی کی دنیا تو ٹکنولوجی کی دنیا میں آج کونسی سٹوڑی ہے چلنجی شروع کرتے ہیں جگرینڈی مشین کی نا جتنی بھی بات کی جائے اور جتنی اس کی تریف کی جائے کام میں ریزن کیا ہے کہ آج بھی جدید دوڑ کے اندر یہ جو ٹکنولوجی ہے وہ 1962 میں ہمارے پاس آئی آج 2024 ہونے کے باوجود بھی اے ون کام کر رہی ہے یہ اس مشین کی خاصیت ہے کہ یہ اچھا کام کرتی ہے لیکن اس کو چلانے کے لیے جو سکل ہمارے پاس موجود ہے وہ بڑتی جاری کم نہیں ہو رہی اچھا میں یہاں بات کر رہا ہوں کہ جگرینڈنگ مشین اے ون کیوں ہے کیڈ کیم اور مشیننگ سینٹر بھی اس سے پیچھے ہے ریزن کیا ہے حالانکہ وہ دولوجدید کی جدید مشین ہے لیکن یہ اتنی پرانی مشین ہونے کے باوجود ابھی بھی ایکوریٹ ہے ریزن کیا ہے اس کے پیچھے سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ میرے پاس یہ ایک جاب آتی ہے اس کو سب سے پہلے مشیننگ سینٹرنگ اندر دیا گیا ریزن کیا تھی کہ اس کے اندر جو طولرس تھی نا وہ 200 پلاس مانس کی تھی اور ایک جگہ پہ 100 پلاس مانس کی تھی اگر اس کی ڈرائنگ دیکھ جائے تو یہ 200 پلاس مانس ہے یہ بھی 200 پلاس مانس ہے اسی طریقے سے یہ 15 مائکرون 15 مائکرون پلاس مانس ہے اور یہاں پہ بھی 15 مائکرون پلاس مانس ہے ایک آج جگہ ایسی ہوگی جہاں پہ 100 ہے پلاس مانس میں یہی وجہ تھی کہ اس میں طولرنس اتنی زیادہ تھی اس کو مشیننگ سینٹر بھی دیا گیا کہ یہ جو طولرنس ہے اس کے اندر اس جاب کو بنا لے گے لیکن ہوا کیا اس پہ کام ہونے کے بعد یہ جاب دوبارہ جگ گریننگ کے اندر آتی ریزن کیا بنی ریزن یہ بنی کہ مشیننگ سینٹر وہ اس کا سی سی منٹین کر پائی نہیں ہے اب دیکھیں 200 پلاس مانس چار ہنڈر کے اندر آپ نے رہنا ہے چار ہنڈر بھی وہ کنٹرول نہ کر پائی مطلب کہ وائر کٹ اور مشیننگ سینٹر اس کے آگے زیرو ہو چکی ہوئے ہیں اب یہ جاب میرے پاس آتی ہے میں اس کو لگاتا ہوں اس کو لگانے کے بعد اس کے اندر جو فرق ہوتا ہے وہ نکالتا ہوں اس مشین کے اوپر سی سی منٹین نہیں ہو سکا لیکن یہ بھی ہوا کے ہول کے اندر ون پوائنٹ کی اولٹی بھی آ چکی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کتنا لو لیول پہ انہوں نے کام کیا ساتھا جو ان کا کام تھا نا یہ کھولا سی ایم ایم مشین ہے اگر سی ایم ایم مشین نہ ہوتی تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ یہ جو وائر کٹ ہے مشیننگ سینٹر ہے وہ اتنی ایکوریٹ نہیں ہو سکتی تو یہ ہی بات ہے کہ یہ جگ رینڈنگ مشین پہ میرے پاس آ چکی ہوئی ہے اب میں اس کے اوپر ورکنگ کروں گا اور آج اس کو ختم کروں گا بھئی اس کی پہلی رپورٹ آ چکی ہوئی ہے یہ اکی ہو چکا رہا ہے یہ بھی اکی ہے یہ بھی اکی ہے اس میں 19 مائکنون کا فرق ہے اس میں 24 مائکنون کا فرق ہے اور اس ہولکندر اولٹی ہے میں ابھی دوبارہ اس کو منٹین کرکے ایک بر دوبارہ لگا کے اس کو پھر چیک کروں گا جاپ کے اندر فریک ڈالا کٹ لگایا فائن کیا فنشن کیا اب جارو سی ایم ایم پہ سی ایم ایم ہو چکی ہوئی ہے اور میں نے چیکی ایرپورڈ میں نے دیکھی تھی تو یہ اس کی سی 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 تو سیٹ ہو چکا ہوگا اب اس کے ڈائیں ہیں اور پننے لگے گی پننے لگنے کے بعد دوبارہ ایک بار سی ایم ایم کروائیں گے تو وہ ڈسائیڈ کرے گا جاپ پاس ہے یا نہیں ہے بھائی یہ رہی جاب اور یہ اس کی ہیرپورڈ میری طرح سے اور سی ایم ایم کی طرف سے اس کا سی سی اوکی ہو چکا ہوئے اصل بات یہ کہ جب اس کے اندر پنیں پریس کی جائیں گی پنوں کا جو سی سی لیا جائے گا وہ ڈسائیڈ کرے گا کہ جاپ پاس ہے یا فیر بھائی یہ وہ فرق تھا جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ مشینی سینٹر میں جاپ ہو کر آ بھی گئی پھر بھی وہ اس کا سی سی نہیں بنا جو جگ گریننگ نے بنا دیا اس طرح وائر کٹ کے اوپر بھی اگر کوئی جاب آتی ہے تو وہ سی سی نہیں دے سکتی جو سی سی جگ گریننگ بنا دیا یہی بات ہے کہ جگ گریننگ کتنی امپورٹٹ ہے اور سب سے بڑی بات بلا کیا ہے کہ یہ مشینیں نائنٹی سکسی ٹو میں یہاں پہ آئی ہیں اور اب ٹو زیرو ٹو فور جا رہا ہے اس سے اندازہ لگا ہے تقریبا تقریبا ساٹھ سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہوا ہے یہ مشین بھی سی ہو چکی ہوئی اب ہمارے کام میں اور مزید تیزی آ رہی ہے کام پینڈنگ ہے اس مشین کو جیسے وہ کام بھی آستہ سے نکل دے جا رہے ہیں بھائی جتنی بھی باتیں کی جانا اس مشین کے متعلق بہت کام میں یعنی کہ یہ اتنی ایکوریٹ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں فرق ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں ایزری جاب کی سی سی کو منٹین کر سکتے ہیں اب یہی حال ہے کہ یہاں پہ ایک کام ختم ہوا ہے اور دوسرا کام مجھے مل بھی گیا اب دوسرا کام کیا ہوگا اس کو پہلے نکال کی سٹوڑی ایڈ کریں گے تو آج میری سٹوڑی یہی پہ قسم ہوتی ہے ایک نئی سٹوڑی کے ساتھ بہت جی لفت ملاقات تک تک اللہ خدا صلاة اللہ علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ